مجھے لگتا ہے آپ خاص مہمانوں کا روپ کر لیتے ہیں اور ایک اور خاص مہمان جن کا پریچہ ہے ہم اب آپ سے کروا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی سرکار کے منتری ہے سورب بھاردواج جی اس وقت ای بی پی نیوز پر ہمارے ساتھ موجود ہے سورب جی بہت دھنیوات اس مشکل وقت میں ای بی پی نیوز کے لیے سمیں نکالنے کے لیے تب جبکہ آپ خود گراؤنڈ پر موجود ہیں اور خود پوری سیچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے ہاتھ میں آپ نے کمانڈ لے رکھی ہے لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں رومانہ جی آپ تو دلی میں ہی یا مجھے لگتا ہے شاید نویڈا میں رہتی ہیں دلی کو اچھے سے جانتی ہیں آپ یہ بات جانتی ہیں آپ کے سارے پوٹر سے جانتے ہیں کہ دلی میں پچھلے پانچ دنوں سے بارش نہیں ہوئی دلی میں آٹھ تاریخ کو بارش ہوئی تھی 157 یا 153 امم اور نو تاریخ کو شام کو تھوڑی دیر بارش ہوئی دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ بارش نہیں ہوئی مگر پچھلے پانچ دنوں میں لگاتار یمنا کے لیولز بڑھ رہے ہیں یہ بات سب لوگ ہم لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ دلی کے پانی سے یہ لیولز نہیں بڑھ رہے ہیں یہ پانی اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ نوردن انڈیا کے بڑے علاقوں میں خاص طور پر ہریانہ میں کچھ اتراکھنڈ یا ہمچل کے حصوں میں بہت بانی کی برشہ ہوئی اور کافی ان کے یہاں نقصان بھی ہوا اس کارن ہتھنیکن براج جو دلی سے قریب 228 کلومیٹر دور ہے وہاں سے لگاتار جو ہے ریگولیٹر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اب جب وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو ہم اینومان ہوتا ہے کہ وہاں سے 3 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا تو یہاں 48 گھنٹے میں وہ 3 لاکھ کیوسک پانی پہنچتا ہے کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جہاں سے یہاں پانی آئے گا تو اب وہ پانی اس ماترہ میں چھوڑا گیا کہ وہ یمنا میں یہاں پہ اس کے لیولز انکریز ہونے تھے مگر یہ انومان تو سینٹرل وارٹر کمیشن کا بھی نہیں تھا کہ یہ لیولز اتنے بڑھیں گے کہ 1978 کی بار کے لیولز کو بھی بریچ کر جائیں گے کیونکہ 1978 میں جب دلی میں بار آئی تھی رومانا جی تو یہ لیول 207.49 پہ پہ پہنچا تھا اور کل شام تک یہ لیول 208.66 پہ پہ پہنچا یعنی کی قریب سوا میٹر اوپر بار کی 1978 سے بھی سوا میٹر اوپر یہ جتنی جانکاریاں آپ دے رہے ہیں لگاتا ہم کل سے دلی والوں کو یہ تمام جانکاریاں پہنچا رہے ہیں میرا سوال سر اس سے آگے ہے یہ تو پتا تھا آپ کو تین دن پہلے سے ہی آپ کو پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے پیچھے ہتنیکنڈ براج اس سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اب عام آدمی پارٹی کو لے کر جو کنگھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو لے کر کہ صاحب آپ نے انفرسٹرکچر پر دلی کے دھیان نہیں دیا آپ نے وقت رہتے نالوں کی صفائی نہیں کروائی آپ نے وقت رہتے ڈیسلٹنگ کا کام نہیں کروائیا یمنا ندی کی صفائی کا کیا ہوا یمنا میں پانی ریٹین کرنے کی کپاسٹی آپ لوگوں کی ناکامی ہیں کہ وہ اتنی کم ہو گئی کہ وارٹر لیول اس بات جو آپ بتا رہے ہیں نا سر 45 سال پہلے جو ریکارڈ تھا 207.49 وہ اس بر جلستر اور بڑھ کر 208.66 پر پہنچا سورب جی اچھا اس کے رومانہ جی میں دو جواب دوں گا آپ کے ٹی وی کے جو عام آدمی پارٹی کو کور کرنے والے یا دلی کی پولٹیکس کو کور کرنے والے ریپورٹرز ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے پچھلے چھ مہینے میں قریب ایک درجن بار دلی کے ایل جی صاحب تمام ریپورٹرز کو دلی کے نالوں میں لے کے گئے ہیں نجوگر نالے پہ شادرہ نالے پہ یمنا میں یہ کہتے ہوئے کہ وہ نالوں کی ڈیسلٹنگ کرا رہے ہیں وہ یمنا کو ساف کر رہے ہیں اب اگر ایل جی صاحب خود ہی اپنا ڈھول بجا رہے تھے کہ وہ سب کچھ کرا رہے ہیں تو سوال تو ایل جی صاحب سے ہونا چاہیے کہ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیسلٹنگ کرا رہے ہیں اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیسلٹنگ نہیں ہوئی تو یہ دونوں چیزیں تو ایک بار میں سچ نہیں ہو سکتی اب دوسری بات یہ ہے رومانہ جی یہ جو ندی کے اندر پانی چھوڑا جائے گا اس کا نالوں کی ڈیسلٹنگ سے کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ وہ پانی تو ندی میں آنا ہی آنا ہے وہ پانی جو ہے وہ کہیں اور گایب نہیں ہو سکتا دل اگر ہتھنی کند سے پانی چھوڑا گیا تو وہ دلی کے وزیرہ باد پہ پہ پہنچے گا وزیرہ باد سے آئی ٹیو پہنچے گا آئی ٹیو سے لوکھلا ہوتے ہوئے نیچے یو پی پہنچے گا اس کے اندر کوئی کوششن نہیں ہے کہ آپ کیا تیاری کر لیں کہ وہ پانی کو آپ روک دیں اور یہ ہسٹوریکل لیولز جو تھے یہ کبھی بریچ نہیں ہوئے رومانہ جی پچھلے چالیس سال میں تو چالیس سال میں جو لیولز بریچ نہیں ہوئے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اتنی باڑھ والی ستھی آئے گی مگر میں اپنے دلی والوں کو اور جو ہمارے انجنیرنگ سٹاف ہے ان کا بہت دھنیواد دوں گا رومانہ جی پچھلے تین دنوں سے وہ دن رات ہمارا انجنیرنگ سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے جہاں جہاں پہ بھی بریچز ہو رہے ہیں ان کو رین فورس کر رہے ہیں ہم بندس بنا رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی بھر رہا ہے تو ہم لوگوں کو ریسکیو کر کے ایویکیویٹ کر رہے ہیں ان کے رہنے کھانے کا دوا کا انتظام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اب یہ پانی ریسیڈ ہو رہا ہے رومانہ جی تو اب یہ کیونکہ ریسیڈ ہو رہا ہے تو اب ستھیتی دن پر دن بہتر ہوتی چلی جائے گی سر دنجی کے لوگوں کو آپ کی باتیں سن کر بہت 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 رہی ہوگی سر ان جانکاریوں سے دلی والوں کی ہمت بڑھ رہی ہوگی اور میں تو خود دلی میں رہتی ہوں سر واقعے میں 24-7 ایکشن موڈ میں جس طریقے سے دلی سرکار کے منتری سورب بھاردواج ہمیں نظر آئے مجھے لگتا ہے ذرا وہ رات والی تصویریں بھی ہمیں دکھانی چاہیے سورب بھاردواج کس طریقے سے رات بھر ہم نے دیکھا خود نظر بنایا ہوئے تھے حالات پر جہاں جہاں کمی پیشی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے سورب بھاردواج نظر آ رہے تھے اور ابھی بھی جہاں پر ایکشن کی ضرورت ہے وہیں پر سورب بھاردواج موجود ہیں اور خود اپنی نگرانی میں سب کام کروا رہے ہیں لیکن سورب جی سوال یہ کہ دلی والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے سر جب میڈیا کے سامنے ایک آر پار دیکھنے کے لیے ملتی ہے مطلب بھوشکل میں دلی ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے بات دلی کے ہت کی ہونی چاہیے لیکن ایک راجنیتک تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے سر ہم نے دیکھا وہ ویڈیو جب آپ کی طرف سے اپرا جپال جی سے کہا جا رہا تھا کہ سر اگر وقت رہتے ہیں انڈی آر ایف کی ٹیم آ جاتی تو فورا ان کی طرف سے کہا گیا گناہ تو میں بھی بہت کچھ سکتا ہوں لیکن یہ موقع راجنیتی کرنے کا سورب جی رومانہ جی دیکھئے میں نے تو بہت ششتہ چار سے آدر سے یہ بات ال جی صاحب کو بتائی اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپا کے بتائی اس سے پہلے چیف سکیٹری وہاں پہ تھے وہاں بھی میں نے یہ بات کہی میں نے کہا کہ ایک واتس اپ گروپ ہے جو فلڈ کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس کے اندر میں ہوں آتشی ہے اور ہمارے جو فلڈ کنٹرول کرنے کے جو بڑے افسر ہیں چیف سکیٹری ڈیویجنل کمیشنر جو ڈیزاسٹر کے ہیڈ ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے فلڈ کنٹرول کے جو سکیٹری یہ سارے لوگ ہیں رات کو یہ خبر ملی دس بجے کے قریب کہ یہ پانی کا جو ریگولیٹر ہے ٹوٹا ہے اور آپ کے چینل اور کئی چینلز پہ ایک خبر بھی آئی رومانہ جی کہ یہ پانی اگر واپس گیا تو یہ سپریم کورٹ تک کے اندر جو ہے پانی بھر دے گا ہم لوگ جو ہے اس چیز کے لیے کافی چنتت تھے میں وہاں پہ پہ پہنچا ہم نے ستھیتی کا جائزہ لیا وہاں پہ قریب دیڑ سو دو سو لیبر موبیلائز تھی یود اس طرح پہ کام چل رہا تھا مگر وہ ایک کنونشنل طریقے سے ہم کٹوں کے اندر مٹی کو بھر کے جو ہے ایک بند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے اس گروپ پہ رات کو گیارہ بچ کے نو منٹ پہ لکھا اشوینی جی ہمیں انڈی آر ایف کو یہاں پہ بولانا چاہیے ایسا نہیں انڈی آر ایف تھی نہیں انڈی آر ایف دلی میں موجود تھی ان کی چار پلاٹون یہاں پہ موجود تھی تو میں نے کہا ان کو بولا لی جیے ان کو بولا لی جیے ان کے پاس نئی تقنیک ہوتی ہیں ان کے پاس ٹیکنولوجی ہوتی ہے وہ لوگ بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہندل کرتے وہ بدت کر سکتے ہیں تو جو ہمارے افسر تھے انہوں نے کہا کہ جی رہنے دیجئے پھر آتیشی نے کہا کہ ہمارے پاس آرمی کی انجینئرز ریجیمنٹ ہے ہم ان کو بولا لیتے ہیں ان کے پاس تقنیک ہوگی افسروں نے وہ بات بھی نہیں مانی انسنی کر دی ڈی ایم نے کہا کہ سر میں وہیں پہ سائٹ پہ موجود ہوں اپنے افسروں کے ساتھ وہ واتس اپ ہے میں نے کہا آپ نہیں موجود کیونکہ میں موجود ہوں وہاں پہ سائٹ پر اور سوہے سوہے میں نے یہ کہا جب ال جی صاحب نے کہا کہ دیکھئے انہوں نے میڈیا سے کہا کہ دیکھئے نڈی آریف کی ٹیم یہاں پہ ہے آرمی کی ٹیم یہاں پہ ہے تو میں نے یہ کہا کہ سر اگر رات کوئی آ جاتی تو اس سے دلی کا تھوڑا فائدہ ہو جاتا سپریم کورٹ تک پانی نہ پہنچتا پھر جو ہے افسروں نے کہا کہ σας انڈی آریف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اگر بھائی ضرورت نہیں تھی تو صبح بھی کیوں بولایا اگر آرمی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو صبح بھی اس جگہ پہ کیوں بولایا میرا صرف اتنا کہنا تھا اور میں نے بڑے بڑے جو ہے شانتی بھاو سے ان کے آگے اپنی بات رکھی کہنے کا مکتب یہ تھا کہ آپ آت کال میں تو کم سے کم افسر جو ہے منتریوں کی ڈائریکشنز مال لیں ویسے چلیے مل مٹا ہوتا رہتا ہے مگر اس وقت تو ہم جو ہے بلکل ایک ٹیم کی طرح جو ہے کام کر رہے ہیں کوئی بھی آدمی جو ہو چاہے انجیو ہو میڈیا کا آدمی ہو کوئی دوسری سرکار ہو تو سب لوگ اس وقت بھی جہاں پہ میں براج پہ بیٹھا ہوں آپ پوچھئے گا یہاں پہ ہریانہ گورنمنٹ کے افسر کام کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ مل کے ساتھ میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں ہم سب ساتھ بھائیوں کی طرح بیٹھے کیونکہ افسروں سے کس بات کے جگڑا بھائی ہے سرکاروں کی رائے اور بہت شکریہ آپ نے اتنے بزک شیڈیول میں کیونکہ آپ خود وہاں موقع پر موجود ہیں اور اپنی نگرانی میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی حالات دلی میں صحیح ہو پائیں اس لیے تمام کام ہے اس کو انجام دے دیا جائے بہت شکریہ سورب بھاردواجی بپینی اس کے لئے سامنے نکالنے کے لئے سر اور شبکامنا ہے ہماری طرف سے جلد سے جلد دلی کی تصویر وہی پرانی والی خوشحال والی دلوالوں کی دلی والی نظر آئے کیونکہ یہ سیلاپ میں ڈوبی ہوئی دلی کسی کو بھی اچھی نہیں لگ رہے یہ دیش کی راجتھانی اس طریقے سے ڈوبی ہوئی درد میں سسکتی ہوئی اس کو دیکھ کر تکلیف اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں ہو رہی ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جولائی سے سوم بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے